ام المومنین حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا بہترین کھانا وہ ہے جو اس کی کمائی سے حاصل ہو اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے حضرت مقدام بن معدی قرب زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ اور امدہ روزی حاصل نہیں کر سکتا اور آدمی اپنی ذات پر اپنے بیوی بچوں پر وہ اپنے خدام پر جو کچھ بھی حرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی ضروریات پوری کرنے کے لئے دوڑ دوب کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی کی طرح ہے اور اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا اور دن کو روزہ رکھتا ہے حضرت ابو حمید منظر بن سعاد سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حصول کے لئے اچھا طریقہ اتیار کرو ہر انسان کے لئے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اتدال کے ساتھ روزی طلب کرو کیوں کہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سی روزی طلب کرو جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے وہ چھوڑ دو سی روزی طلب کرو